آج بروز سوموار تبلیغ میں قیان مرکزیت کے لیے کوشن جماعت علماء اکرام پاکستان کے نمائندہ حضرت اکدس مفتی عبد المعید صاحب مددلہ ملتان پاکستان کی زبانی ایک واضح آڈیو کلپ وائرل کیا جا رہا ہے آپ سنیں اور زیادہ سے زیادہ علماء و تبلیغی احباب سے شیئر کریں اس کلپ کا عنوان ہے مرکز نظام الدین کی مقبولیت عام اور اس کے معتقدین و باغیین کا انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت مرکز نظام الدین کے فیض کا چہار سو عالم بھر میں پھیلنا دشمنان اسلام شیطان اور اس کی ذریعت اور ان کے انسانی آلہ کاروں پر واضح ہو گیا تو اسی وقت سے انہوں نے اس فیضان عام کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی تھی چنانچہ حضرت جی مولانا علیاس رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد جیسے ہی حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ امیر مرکز نظام الدین مقرر ہوئے تو کچھ لوگ یہ کہہ کر مرکز نظام الدین چھوڑ گئے کہ مولانا یوسف مولانا علیاس کے نہج سے ہٹ گئے ہیں پھر جب حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ نے وسال پایا اور حضرت جی مولانا انام الحسن رحمہ اللہ امیر مقرر ہوئے تو پھر کچھ لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ گئے کہ مولانا علیاس اور مولانا یوسف کی ترتیب سے کام ہٹ گیا ہے بلکہ ایک صاحب نے تو مولانا انام الحسن رحمہ اللہ کے خلاف کتاب تک لکھ دی تھی اسی طرح جب حضرت جی مولانا انام الحسن رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو بہت سے مقیمین مرکز چھوڑ گئے اب جب حضرت جی مولانا سعد مددزلہ کو دنیا بھر سے تشریف لائے ہوئے ممالک کے ذمہ داروں نے بنگلہ دیش اجتماع سن دوہزار سولہ میں امیر اور حضرت جی مقرر فرمایا اور اسی طرح حضرات مشورہ مرکز نظام الدین نے اپنا امیر بنا لیا تو بھی کچھ لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ گئے تو پتا چلا کہ مرکز چھوڑنا یہ ایک قدیمی ویت ہے بعض مخصوص متلون مزاج حضرات کی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس سے نقصان مرکز کو پہنچا یا خود مرکز چھوڑنے والوں کو ظاہر ہے کہ مرکز چھوڑنے والوں کو ہی نقصان پہنچا کہ وہ مرکز کے فیض سے محروم ہو گئے اور بدنا میں زمانہ ہوئے سچ ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ایسا لگتا ہے کہ مرکز نظام الدین اور خاندان شاہ الیاس رحمہ اللہ کی مقبولیت عامہ کے فیصلے آسمانوں میں ہو چکے ہیں اس لیے مرکز نظام الدین اور اس مبارک خاندان سے ٹکرانے والے ہر زمانے میں پاش پاش ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اس لیے لوگو ہوش سے کام لو عبرت پکڑو مقبولانِ خدا سے کبھی نہیں ٹکرانا چاہیے آج بھی ہندوستان جن اجتماعات میں لوگ لاکھوں ہوتے تھے اب کروڑوں تک تعداد پہنچ گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اجتماعات مرکز نظام الدین اور خاندانِ الیاس رحمہ اللہ کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں اور وہ حضرات جو مرکز چھوڑ گئے اور الگ ٹھیے بنا لیے صرف پینتیس چالیس حضرات کو لیے بیٹھے ہیں اور مرکز کے تھرو سالانہ نکلنے والی جماعتوں میں ہزاروں کا اضافہ ہو گیا ہے اور مرکز نظام الدین کے تحت ہونے والے یورپ اور دیگر ممالک کے اجتماعات اور جوڑ بارونک ہیں پررونک ہیں اور مرکز سے بغاوت اختیار کرنے والوں کے اجتماعات کی رونک ختم ہو گئی صرف قومی اور ذاتی تعلق کو استعمال کر کے اور شخصیت کا زور لگا کر شرزمہ قلیلہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں اور مرکز نظام الدین سال بھر شب و روز عالم بھر کے حضرات سے اوپر نیچے کی منزلیں کھچا کھچ بھر رہا ہے اور تو اور عالم اسلام کی عظیم درسگا دار العلوم دیوبن یا مرکز نظام الدین کی قدیمی شاخ مدرسہ عربی یا رائیونڈ کے بعض کم نصیب حضرات کی طرف سے خاندانِ الیاس رحمہ اللہ کے مبارک فرزندان کے خلاف آواز اٹھی تو انہیں بھی مو کی کھانی پڑی ہے علماء و عوام سب میں بدنامی مولی ہے اور ہر آنے والا دن ان کے وقار کو مجروح سے مجروح تر کرتا چلا جا رہا ہے اور وجہ واضح ہے کہ جس جگہ اور جن حضرات کو مقبولیت من عمد اللہ دے دی جائے ہمیشہ رضا بالقضاء کا تقاضہ ان کی حمایت اور نسرت کا ہوتا ہے نہ کہ ان سے مقابلے کا کیونکہ ان سے مقابلہ نظامِ قدرت سے ٹکرانے کی مثل ہو جاتا ہے اس لیے جن حضرات کو اللہ نے ایسی سری غلطی سے محفوظ رکھا ہے وہ شکر ادا کریں اور مرکز اور خاندانِ علیاس رحمہ اللہ سے اپنے اعتقاد کو مستحکم کریں اور شیطان کے نورانی دعو کہ کام اصل ہے شخصیات اصل نہیں کام اصل ہے شخصیات اصل نہیں کام اصل ہے شخصیات اصل نہیں اس دعو سے دھوکہ ہرگز مت کھائیں کیونکہ یہی دھوکہ تمام غیر مقلدین کو دنیا میں لگا ہے جس کی وجہ سے وہ بھٹکے ہیں اس لیے کہ کام کی حفاظت ہر زمانے میں شخصیات ہی کے ذریعے ہوئی ہے جنہیں بھی اللہ نے قبول فرما لیا اس لیے مقبولانِ خدا سے تکرانے کی کبھی غلطی نہ کریں اور جو حضراتِ ہندو پاک و بنگلہ بدقسمتی سے ٹکرا بیٹھے ہیں توبہ کر لیں کیونکہ اتائب من الذنب کم اللہ ذنبلا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان نمائندہ جماعت علماء کرام ملتان کیونکہ جسLike نمائندہ ملتان ملت أ ie ا علماء کرلی ملتان ملتان کمنی جم ر Ser کی